بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کافی اور پینسل اپنے سامنے رکھیں تمام سلائٹ کے سکرین شارٹ لے لیں ہومور کا کام اپنی کاپی میں کریں اب بچوں میں آپ کو کچھ مخاصر دکھاری ہوں اس کو غور سے دیکھئے سبق کی اختتام پر طلبہ استعمال ہو سکیں گے کہ سبق کو درست لفظ کے ساتھ پڑھ سکیں سبق کے مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں اور لکھ سکیں سبق کے مطابق خالی جگہ پر کر سکیں اب میں آپ کے سامنے سبق کے بارے میں کچھ مائن میپ کے سوالات کروں گی تمام اچھے ان سوالات کی جواب دیں تو چیک پوسٹ میں لکھ کر دیں تاکہ میں آپ کا آنسر دے سکوں اور یا پھر آپ ہینڈریز بھی کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں بچوں سب سے پہلے سوال ہے رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے کوئی بھی بچہ اس کا آنسر بتائیں سوال میں پھر پڑھ رہی ہوں غور سے سننیجی رحمت العالمین کا کیا مطلب ہے آپ اپنا ہاتھ ہینڈریز بھی کر سکتے ہیں یا پھر چیک بوکس میں لکھ کر بھی پوچھ سکتے ہیں تمام بچے غور سے سنیں اور سوال کو دیکھیں پوچھیں سیماس کیا سوال پوچھ رہی ہوں جو آنسر ہے تمام جہانوں کے میرے رحمت شاوی جوڈ آپ نے بہت صحیح جواب دیا اب میں آپ سے دوسرا سوال کا آنسر پوچھ رہی ہوں اس کو غور سے سنیں کہ آپ کو پتہ ہے سادیب اور امین کسے کہتے ہیں سادیب اور امین کسے کہتے ہیں کوئی بچہ ہینڈریز کر لے یا لکھ کر آنسر دے سکتا ہے چیک بوکس میں لکھ لے یا پھر ہینڈریز کریں ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بیٹا آپ آنسر پوچھ سکتے ہیں اس کا آپ بتائیں چلی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سادیب اور امین جوڈ جوڈ بیٹا دیا اب میں آپ سے پیسو سوال کر رہی ہوں کوئی بھی بچہ بوچھ سکتا ہے پران مجید کس پر نازل ہوا جی جلدی سے بتائیے یہ تو بہت آسان ہے ہر بچے کو آتا ہے یہ سوال شاوش ہینڈریز کیجئے یا پھر چیک بوکس پر لکھ کر بتائیے جلدی شاوش میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں کوئی بچہ بتائے پران مجید کس پر نازل ہوا جی شاوش آپ کو پتائے پران مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا گوڈ پیری گوڈ اب میں آپ سے جہتہ سوال کر رہی ہوں اسے بہت سو سنیے گا اور اس کا انسر دیجئے گا پران میں نبی کریم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے پران شریف میں آپ نے پڑھا آپ سنا اور اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے جلدی سے کوئی بچہ بتائے چیک بوکس میں یا ہینڈریز کر کے بھی آپ بتا سکتے ہیں کیا بتایا گیا ہے آپ کو پتا ہے ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں بٹا آپ نے بتانا ہے جی جی ہاں نہیں نہیں اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں پران مجید میں نبی کریم گی جی جی آپ نے بلکل صحیح بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی آدات اور اخلاف کے بارے میں جی ہاں آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس کا نام بھی یہی ہے سبق کا کیا نام ہے پیارے نبی کی پیاری آدات صحیح ہے نا بچوں اب آپ صفحہ نمبر اپنی بک کا 11 یعنی کے 11 کھول لیں جیسے کہ آپ کی ریڈنگ ہوگی سب سے پہلے پڑھائی ہوگی بچوں سب سے پہلے آپ کی سکرین پر جو سب مشکل ورڈ آ رہے ہیں یعنی کہ مشکل الفاظ آ رہے ہیں ان کو غور سے دیکھئے اور بچوں جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو اپنی انگلی ضرور رکھئے سب سے پہلا ہے انسانیت شہید شفیق یتیموں تصمیم اب بچوں میں ریڈنگ کرنے جاری ہوں آپ نے انگلی رکھ کے دیکھنا ہے اور میں پڑھوں گی آپ اس پر انگلی رکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے اخلاق کی بہترین مثال بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں بلند ترین اخلاق کی تعلیم دی ایک بار کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن میں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے یعنی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کا علمی نمونا ہے بچوں ریڈنگ کا مصلاب ہے آپ نے غور سے سننا ہے میں اس میں سے بیٹ پیچھوے سے بلانک بھی کروں گی ٹھیک ہے وہ خالی جگہ آپ کو اس کا انصر دینا ہے چلیں اب آپ نے نکالے صفحہ نمبر بارہ یعنی کہ ٹویل اس کا پہلا پیچھ دیکھئے پہلا پیرگرام دیکھئے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نہایت مننسار مہربان شفیق اور رہن دل تھے قریش اور عربوں کی ایک خصوصیات نہمان نوازی تھی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم اس میں بھی سب سے ممتاز تھے ایک بار اس شخص آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے گھر مہمان بن کے آیا اس وقت گھر میں بکری کے دودھ کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہ تھی نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ مہمان کو پلا دیا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے گھر والے اس رات ساقے سے رہے بچو سواد کا مطلب ہے صلی اللہ وآلہ وسلم سواد اس لئے ڈالاو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی دعوت قبول پر باتے کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیدت کے لیے جاتے ایک بھوڑی کافر عورت آپ صلی اللہ وآلہ وسلم پر روزانہ پورا پھینکتی تھی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا ایک بار جب وہ بیمار ہو گئی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم اس کی اتماعہ داری کے لیے تشریف لے گئے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو بچوں سے بے حد محبت تھی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم بچوں کو چونتے اور ان سے پیار کرتے راستے میں اگر کوئی بچہ مل جاتا تو خود اس کو سلام کرتے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوب کرو اور انہیں عدد سکھاؤ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں میں خود ہی بے ون لگاتے آپ نے پھٹے جوتوں کو اپنے ہاتھوں سے مرمت کرتے بکریوں کو دودھ خود دوتے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم یتیموں سے بہت محبت کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی تاقی کرتے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے مددوں کی فریاد سنتے اور ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کرتے پھٹے مکہ کی موقع پر آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے ہندو اور اس کے غلام ویشی کو بھی معاف فرما دیا ان جنہوں نے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی کو شہید کیا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ وآلہ وسلم جانوروں سے بھی حسن سلوک کی تلطین کرتے ایک بار ایک صحابی نے کبوتری کے گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لیے کبوتری اس صحابی کے سر پر مرنانے لگی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے دیکھا اچھا بچوں آپ کو پتہ صحابی کیسے کہتے ہیں حضور کے جو دو ساتھی ہوتے انہیں کہتے ہیں مرنانے لگی آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ وہ قبوتی کے بچے واقف اس کے گھونسلے میں رکھ دے خابی نے حکم کی تکمیل کی اب آپ صفحہ نمبر تیرہ کھولیے اب دیکھئے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کی سچائی اور دیانت داری کو دشمن بھی تطلیم کرتے تھے یہی وجہ ہیں کہ وہ لوگ اپنی امانتے آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے اور آپ صلی اللہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے بے شک نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی رکھواتے اور آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے بے شک نبی پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انسانی زندگی کے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے رسول پاک اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساس میں کی پیروی دنیا اور آخرت میں انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار رہتی دنیا تک پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے بلا شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا اچھا بچھو آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے نا مزید جانے لفظ محمد قرآن مجیب میں کتنی مرتبہ آیا ہے چار جگہوں پر آیا ہے اچھا میں نے آپ کی جو ریڈنگ کیے میں ایک دو آپ سے سوال کروں آپ آنسر دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو آ رہے ہوں آپ چیک باپ میں بتائیے گا لکھ کر ٹھیک ہے اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حضور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بے حد محبت کس سے تھی ہم نے ریڈنگ کی جو بچوں نے اگر ہور سے پڑھا ہوگا تو مجھے پتہ لگے گا چیک باکس میں لکھیں تاکہ ہینڈ ریس کر لیں تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ سب سے زیادہ حضور کو کس سے محبت تھی کہ ریڈنگ واقعی آپ لوگ ہور سے سن رہے تھے توجہ سے زینب بیٹا بتائیے آنسر بتائیے اس کا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت زیادہ محمد تھی بیری گوٹ ایکسلنٹ اس کا مطلب ہے آپ جوڑے غور سے سن رہی تھیں شاباش چلیں اب ہم اس سبق کی وضاحت کر رہے ہیں اس کو غور سے سنیے گا اور جہاں ہم وضاحت کریں گے اس کو آپ کو اس لیے اتا رہے ہیں کہ پھر اسی میں سے ہم سوالات بھی کر سکتے ہیں اور اس کے آنسر بھی پوچھ سکتے ہیں تو بچوں سب سے پہلا پیج آپ دوبارہ سے کھول لیں اپنی کتاب کا 11 پیج دوبارہ کھولیے اور دیکھئے اس پر آپ پہلا پیرگراف ہے ہم یعنی کہ یہ سبق میں کیا کہا جا رہا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات کے بارے میں بتایا گیا ہے کیونکہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات یعنی کہ ساری دنیا ساری دنیا کے لیے بہترین مثال بن کر آئے بہترین مثال بن کر کون آئے ہمارے پیارے نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہتی دنیا تک کے لیے بے مثال ہیں کیونکہ یہ ہمارے نبی جو تھے آخری رسول ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کی زندگی کا ہر شعبہ یعنی کہ ہر چیز ہمارے لیے بہت بلند مقام رکھتی ہے ان کا جو اخلاق ہے ان کی جو تعلیم ہے ہمارے نبی کی وہ سب قسمیں موجود ہیں قرآن پریم میں قرآن مجید ایک کھلی کتاب ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آدات اور اخلاق کے بارے میں تفصیل سے موجود ہے اگر ہم قرآن کو کھولیں اور سمجھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں ہر چیز واضح طور پر نظر آئے گی یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے ملتے تو بہت خلوس اور محبت سے ملتے اور ان کا مہدین لہجہ بہت دھیمہ اور آج تقریب تھا بہت سلجی بھی بات کرتے کبھی کسی سے اونچی آوازیں بات نہیں کی آپ کا نرم لہجہ اور گفتبو بہت ہلکی اور دھیمی ہوتی تھی آپ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے کبھی کسی بات پر آپ برا بھلا یا کبھی کسی کو خوش نہیں کہتے تھے یہاں تک کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لوگ گانیاں دیتے تھے آپ کو پتہ ہیں یہ جب کعبہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں کے جو ہندو لوگ یعنی کہ خراب لوگ تھے انہوں نے آپ پر پھتر برسائے اب یہ صفحہ نمبر میں ٹویل کی یعنی یہ بارہ کی یہ بارے میں بتا رہی ہے اس کا پہلا پیرگراف دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں کی اور لوگوں کے دکھ درد میں کام آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لائے آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھا برطاو کیا اور پیار محبت سے رہنے کی تلقیم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رحمزید اور ملنسار تھے کبھی کسی کو جھڑک کر نہیں بولتے تھے ہمیشہ نرمی سے بات کرتے تھے اہلاموں کے ساتھ اچھا روئیہ پیش آتے تھے دشمنوں کے ساتھ ان کا روئیہ نرم اور آج سگی سے ہوتا تھا قرآن پاک ہمارے نبی کی جو بتائیوی باتیں ہیں ہمیں اس سے عمل کرنا چاہیے آج اب آپ مکہ میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا آپ کو گالیاں دیتے یہاں تک کہ آپ پر پہسر برساتے آپ لہو لہان ہو جاتے مگر ہمارے نبی نے کبھی بدعا نہیں دی ہمیشہ ان کے حق میں دعا ہی کی اے اللہ ہمیں بھی گمڑائی سے بچائے اور ہم بھی اچھے اچھے کام کریں اپنی نبی کی آداتوں پر قائم رہیں اور ان کی بتائیوی باتوں پر عمل کریں بچوں اگر آپ بھی اچھے کام کریں گے اور آپ حضور کی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے اللہ اور حصول دونوں خوش رہیں گے اچھا اب دوسرا پیرگراف جو ہے نبی کریم مہار ملنسار یعنی کہ نبی کریم جو تھے بہت یہ خوش اخلاق اور بہت مہربان اور بہت رحم والے تھے انہوں نے کبھی کسی نے کوئی فرق نہیں رکھا یہاں تک کیا آپ کی مہمان نوازی بھی بہت مشروع تھی کبھی کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے تو وہ خالی نہیں جاتا تھا آپ کے گھر میں چائے کھانے کو کچھ بھی نہ ہو وہ سب کچھ یعنی کہ آپ کے اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کرتے تھے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ مہمان کے آگے رکھ دیتے تھے اور مہمان بہت شوف مہمان کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے اب جیسے کہ اس میں ایک مہمان نوازی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بکری کا دودھ میں اپنے مہمان کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے ان کے گھر والے پاکے سے رہے تو اس سے ہی دیکھنے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول کرتے یعنی کہ ان کے نظری کوئی بہت بڑا شہنشاہ یا وزیر آلہ یا کوئی ایسا بڑا کوئی غریب کوئی بھی ہو اس کی دعوت میں ضرور جاتے اور اس کو قبول کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی بھی پھیلی جاتے کبھی بیمار ہو کوئی ہو اس کے لیے ضرور جاتے جیسے کہ ایک بھوڑی عورت کا قصہ یہاں تو مختصر ہے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہتے تھے یہ بڑی عورت ان جو اوپر اپنے گھر سے گندہ کوڑا اکھٹا کر کے رکھتی تھی جب ہمارے پیارے نبی نماز کے لیے جاتے تھے تو ان کے اوپر کوڑا پھک دیتی تھی ان کے سارے کپڑے گندے ہو جاتے تھے مگر انہوں نے کبھی نہیں کہا اور وہ واقع جاتے اور جبارہ نہا کر اپنے کپڑے چینز کر کر پھر نماز پڑھنے جاتے مگر انہوں نے کبھی اسے برا بھالا نہ کہا اور نہ ہی اسے بددعا دی ایک طرح وہ عورت بیمار ہو گئی آف صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے پر آج کوڑا نہیں پھیکا گیا انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اداعیت کے لیے گئے اس کی تیمان ڈائری کی اور اس کو پوچھا کہ تم مطلب اس کے بارے میں جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہی شخص کیوں جس پر تم پورا پھیکٹی تھی وہ بہت شرمندہ ہوئی اور اسی وقت آپ پر ایمان لے آئی تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کی باتوں پر اور ان کی بتائی بھی حال مال کریں بچوں آپ کو حضور کو بچوں سے بہت محبت تھی چھوٹے بچوں سے آپ کو بہت محبت تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ بچوں کو پیار محبت سے پیش آتے تھے کہیں بھی کوئی بچہ مل جاتا تھا اس کو سلام کرتے اور انہوں نے اپنے یعنی کے بڑے لوگوں کو بھی یہ ہی کہا کہ اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو انہیں اچھی عذاب سکھاؤ اچھے طور طریقے سکھاؤ اٹھنا بیٹھنا سکھاؤ اچھا آپ بچوں پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے کبھی شہرمی بھی محسوس نہیں کرتے تھے اپنے کپڑوں میں خود فیون لگاتے تھے خود ہی سیتے تھے اور خود ہی اپنے جھوٹوں کی یعنی کے بکریوں کا دودھ بھی خود دھوٹے تھے آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی کو ہر ایک سے محبت تھی آپ یتیبوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی تو بہت مذہب کرتے تھے ان کی ہر طرح سے ان کی انصاف ان کی فریاد سمتے تھے آپ اسی مثال یہاں سے لے لیں جب ان کے چچا حضر حمزہ کو کسی شہید کیا گیا تو انہوں نے جو ویشی غلام تھا اس تک کو ماف کر دیا کون آج کل ایک زمانے میں کرتا ہے یہاں تو اتنی نفرتیں ہیں کہ ایک دوسرے کو کاٹنے پر دورتے ہیں مگر ہمارے نبی کی اگر ہم بتائیوی باتوں پر عمل کریں تو یہ پورا جہاں خوشیوں سے بھر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے اور آپ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ترکیم کی جیسے کہ اس میں ایک واقعہ ہے میں آپ کو ایک واقعہ اور سناتی ہوں ہمارے پیارے نبی ایک دفعہ ایک صحابی کو کچھ چڑیا کہ بچے آزمین پر پڑے دے ملے وہ اٹھا کر لے آئے تو آپ نے اس صحابی سے انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ زمین پڑے دے میں سے نہیں لے آیا کہ کوئی چیز اس کو کھانا لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم فورا جاؤ اس کو گھونس لے میرا خوش کی ماں پریشان ہو رہی ہوگی اس کی رہا آپ یہ مثال بھی جو آپ کے سامنے ہیں یہ بھی دیکھیں کس طرح انہوں نے فورا صحابی کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان انسانوں کے علاوہ تمام جانور چرین پرین ہر ہشات زنین کے اندر رینگنے والے کیڑے ان سب سے محبت تھی آپ نے ٹو کلاس میں جو چپٹر پڑھا تھا اس میں بھی یہی تھا آپ سامام ہشرات بھی شامل ہیں جانوروں کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے ایک دفعہ جو ہم نے آپ کو واقعہ سنایا ہے اور اس میں بھی جو واقعہ ہے اس کو بھی غور سے اچھی طرح آپ پڑھئے گا اچھا آپ نے آپ کو ان کی سچائی اور دیانتداری کے بارے میں بتاتی ہوں صفحہ نمبر تیرہ کھولیے ان کی سچائی اور دیانتداری میں آپ بہت مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری مکہ میں بہت مشہور تھی مکہ کے لوگ اپنی امانتے بے خوف بے خطرہ آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے اور آپ لوگ لوگ اس کو آپ کو صادق صادق مانے سچا اور امین کے معینے امانتدار کہہ کر سکارتے تھے آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بیوانی نہیں کی کیونکہ آپ کو بے خطرہ خوف لوگ رکھاتے تھے آپ کے پاس ہر چیز آپ ہمیں چاہیئے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر عمل کریں کیونکہ کامیابی اور آخرت کا بھی ذریعہ یہی ہے اگر ہم دنیا میں بچوں اچھے کام کریں گے اور اچھی طرح رہیں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا اگر ہم یہاں پر اچھے کام نہیں کریں گے اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جائیں گے تو ہمارا اچھے عمل کرنے چاہیئے ہر چیز کا اچھا سوچنا چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کے آگے سرفرو اپنے نبی کے آگے سرفرو ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار سے دنیا پھری پھری یہ پوری انسانیت کے لیے بہترین نمنا ہے یعنی کہ بہترین مثال ہے اللہ تعالیٰ کو رحمت العالمین اسی لیے بنا کر بھیجا گیا کہ وہ پوری دنیا کے لیے مسئل رہا بن جائیں اور ہمیں بھی نبی کی پیاری عادات پر عمل کرنا چاہیے اور ان کے بتائے تاریخوں کے مطابق زندگی گزارنے چاہیے بچہ آپ کو یہ چپٹر کی وضحات بہت اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اب بچوں جیسے کہ میں آپ مشقی کام یعنی کہ آپ مشق کام بتانے جا رہی ہوں تو آپ دیکھئے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ہوتین پہ آجائے یعنی کہ چودہ پہ آجائے آپ کو پتہ ہے مشق میں آپ کام کس طرح کریں گی سبخ نام سبخ نمبر ٹو ہے پہلے ہم نے ہم پڑھی تھی اب یہ سبخ نمبر ٹو ہے سبخ نمبر ٹو میں مشق آپ کے سامنے ہیں الفاظ معنی ہیں یہ الفاظ معنی آپ نے بیٹا بلو پینسل سے الفاظ نکھ 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 معنی پینسل سے کرنے بہت اچھا نیڈ اور کرین صفحہ سے کام کرنے سب سے پہلے الفاظ ہے رہنمائی راستہ دکھانا ملنسار ہر ایک سے ملنے والا تاکی بار بار کہنا زور دینا امین امانت دار پیروی کرنا فروا بردائی اوسع اسنا نیک مثال بہت اچھا نمونہ ٹھیک ہے یہ معنی آپ کو سکرین شارٹ لے لیں جن بچوں کے پاس بک ہے تو وہ بک سے ضرور کریں اور اگر ابھی نہیں خریدی بچوں تو ٹھیک ہے تمام سلائٹ کی سکرین شارٹ ضرور لیا کریں تاکہ آپ کام کر سکیں اب میں آپ کو سبق کے مطابق خوش خالی جگہ ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس کے مطابق خوش خالی جگہ دے رہی ہوں آپ سے میں اس خالی جگہ کے بارے میں پوچھوں گی بھی ٹھیک اگر آپ کو آنسر آتا ہے تو آپ دیں پہلے میں پڑھ کے سناؤں گی اس کے بعد میں ایک خالی جگہ آپ سے پوچھوں گی آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا سکرین شارٹ لے لینا ہے دیکھیں جو کچھ ڈیش میں ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ کے اخلاق تھے جو کچھ مطلب کس میں قرآن کیا اگر ڈیش میں قرآن اب دوسرے خالی جگہ ہیں مہمان نوازی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز تھے ڈیش میں کیا آیا ممتاز اچھا تمام بچے خالی جگہ غور سے سنیں کیونکہ اس کے بعد ہم نے انہی خالی جگہ کا آنسر آپ سے پوچھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ڈیش بن کر آئے کیا بن کر آئے رحمت اچھا اب آپ دیکھئے دشمن بھی اپنی ڈیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے کیا رکھواتے امانت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تلحیم فرماتے کس کے ساتھ جانوروں اچھا اب آپ آگے دیکھئے خالی جگہ یہ آپ کی پانچ سے اس کے بعد جو خالی جگہ میں پڑھ رہی ہوں سکھ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش سے بہت محبت تھی کس محبت بچوں سے ٹھیک اب خالی جگہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور ضرورت بندوں کی یہ ہنو ہونا نہیں اس میں ہی لگا لیے کیونکہ میں سپینٹنگ ہو جاتی ہے ڈیش مدد کرتے تھے مدد کیا آئے گا مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیش بنا کر کی کر بھیجا کیا بنا کر بھیجا یہ تو آپ کو انصر آتا ہے کیا بنا کر بھیجا رحمت العالمین ٹھیک ہے لس محمد یہ میں آپ کو بتایا تھا اس میں قرآن مجید میں ڈیش جگہوں پر آیا ہے چار جگہوں پر چلیں بچوں اب میں آپ سے خالی جگہ پوچھوں گی دوبارہ سے تمام بچے خالی جگہ کا آنسر دیں گے اور ایک خالی جگہ کوئی بچہ پڑھ کر بتائے گا تاکہ چیک بوکس میں لکھ کر دیں یا پھر آپ کو جیسے پھین رس کریں پہلی خالی جگہ بتائیے پڑھ کر یا خالی آنسر بتائی کیا ہے پہلے خالی اگر آپ پڑھ رہے یا آپ چیک بوکس میں دیکھ رہے بک کر بتائی جیسے آنسر 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 اچھا بچوں خالی جگہ جو آپ نے دیکھ اس کی سکرین ضرور لے لیے شورٹ آنسر شورٹ تاکہ آپ یہ کام کر سکے کیونکہ آپ نے کلاس ور کوپی میں سارا کام کرنا ہے ہم نے آپ کو کیا کام بتائی آپ نے سبق کا نام اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں یہ بھی آپ نے لکھنے اور آپ نے سبق کے مطابیر جتنی خالی جگہ ہے اس کو بھی پل کر یعنی لکھنا ہے اور سمام کام جو ہے بلو پینسل سے لکھئے گا ٹھیک ہے وہ بلو پینسل سے خالی جگہ لکھئے گا اور جو خالی جگہ ہے نا جیسے وہ پینسل سے لکھئے گا اس کا آنسر ہے آپ نے بلو سے لکھنا ہے اور یہ سارا کام آپ نے کوپی کے اندر ہی کرنا ہے کلاس کوپی کے پتہ لگے کہ آپ کا دھیان ہے آپ پڑھ رہے ہیں یا نہیں جلدی سے کوئی بچہ ہینڈ ریس کرے یا چیک بوکس میں لکھ پہڑے بتائیں جلدی کیجئے شابہ ہم آپ کا ویٹ کر رہے بیٹا ہینڈ ریس کیجئے اور پڑھ کے بتائیے اس پین شور ضرور لے لیجے گا تاکہ آپ کام کر سکیں تاکہ آپ کو یہ کام آجائے کرنا اور آپ جی زینت بولیے زینت سلیم بتائیے ہاں پڑھیں شاہ جو جی ٹیچر پڑھیں پہلے خالی جگہ پڑھیں بتائیں جو کچھ ڈیش میں ہے وہ حضور اکرم کے اخلاق تھے شاہ بچ سو ڈیش میں کیا آیا خوران جی شاہ باش گوٹ بیری گوٹ بیٹا اور کوئی بچہ دوسرے خالی جگہ پڑھ کے بتائیں کوئی بھی بچہ ہم آپ کا ویٹ کریں بیٹا جلدی سے پڑھئے مہمان نوازی میں بھی آپ سلی اللہ سلی 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 گوٹ شاہ باش یقیناً آپ گھر کا کام دے رہی ہوں آپ نے گھر کا کام دیکھیں شاہ باش اور یہ آپ کو کر کے لانا ہے آپ نے یقیناً سکرین ضرور شرط لے لی ہوں گے تاکہ آپ کر کے لات سکیں الفاظ سوائنے بیٹا بک میں موجود ہیں الفاظ سوائنے اپنے کتاب میں دیکھ کر لی جگہ اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ میں نے آپ کو پہلی بتایا اس کا سکرین شاٹ لی نا